اور گجرات دنگوں کے دس سال بیٹ گئے لیکن دس سال بیٹ جانے کے بعد بھی پیڑتوں کے مند سے ڈر ابھی تک دور نہیں ہو پایا ہے کم سے کم پنچ محل جلے گے دنگا پیڑتوں کی کہانی تو یہی بیعہ کرتے ہیں آج بھی رات کا وہ منظر یاد کر کے یہ لوگ سیحر اٹھتے ہیں دنگے کا درد کتنا بڑا ہوتا ہے زوبیدہ اور مدینہ سے زیادہ بڑا کون سمجھ سکتا ہے گجرات دنگے کے دس سال بیٹ گئے لیکن پیڑتوں کے آنسوں تھمنے کا نام لکھی گئے وہ منظر یاد کر کے وہ آج بھی کام اٹھتی ہے اور لوٹے اور انسان کو مارے کاتے جلائے اور جنلا کے رہے ہم کو بچا اس طرح اندر پولیس بھی سر نہیں دے رہی دس جن کا کیانسل لے کے ہم گھوٹے ہیں ملتا نہیں ابھی تک مرم کے داخلے رجو گلے سات سال میں ملے نہیں یہ بھی نہیں ملے دس سال ہوگے کب ملے گے جہاں جاتے بلے تم مرن کے داخلے لے گا وہ تمہارا کار ہو جائے گا اور صبح کب ملیں گے کب ہوگا ماں تک تو مر جائیں گے پنچ محل زلے کے دیرول میں درجی کا کام کر کے اپنی روزی روٹی میں پھوے رہنے والی زوبیدہ کے قطی اور اس کے بیس سال کے بیٹے یاکوک کو دنگائیوں نے موت کے خات ادار دیا تھا یہ درد صرف زوبیدہ کا ہی نہیں ہے زوبیدہ کی بھاوی مدینہ کا دکھ سن کر کسی کا بھی کلیجہ ہٹ جائے گا انسانیت کے دشمنوں نے مدینہ کی بیٹی سے نہ صرف بلاتکار کیا تھا بلکہ پریوار کے ساتھ لوگوں کو موت کے خات ادار دیا تھا ساتھ جن اماردہ ہے میری ساسرا ساسو ناند کی چھوکری ناند کی بیچ چھوڑا کی وہ میری بیٹی سات جن کیت میں مار جائے گا میرے سامنے اس سالہ بار آگے گا سرکار نے دنگا پیڑیتوں کو معافضہ تو دیا لیکن زکھ مرنے کے لیے جس انصاف کی درکار انہی تھی آج تک نہیں ملا مدینہ کہتی ہے کہ جن دنگائیوں کو ان کے گناہ کی سزا موت ہونی چاہیے تھی وہ آج بھی بے خوف کھوم رہے ہیں دراصل پنچ محل ٹرائل کوٹ نے جن دوشیوں کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی تھی وہی دوشی گجرات ہائی کوٹ جا کر جمانت پر چھوٹ گئے گا سمیے کے لیے احمد آباد سے تکشت سون